وائیناڈ اپ چناف کو لے کر بڑی خبر کیرل کی وائیناڈ لوگ سبا جہاں سے راہل گاندی چناف جیتے تھے استیفہ دے کر سیٹ خالی ویتی وہاں پر بھی چناف ہونا ہے پر 23 اکٹوبر کو پریانکا گاندی نامانکن داخل کریں گی کانگریس کی راشتری مہا سچیوے پریانکا گاندی ان کے نام کا اعلان پہلے ہی ہو گیا تھا پریانکا کے نامانکن میں خود راہل گاندی بھی موجود رہیں گے وائیناڈ میں 13 نومبر کو ووٹنگ ہونی ہے 2019 لوگ سبا چناف میں راہل گاندی نے وائیناڈ کا پرتین ادھتو کیا تھا 2024 میں بھی دو جگہوں سے چناف لڑے تھے رائے بریلی اور وائیناڈ دونوں جگہوں سے جیتے بڑے مارجن سے قریب ساڑی تین لاکھ ووٹ سے لیکن وائیناڈ کی سیٹ کو خالی کرتے وقت انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ پریانکا وہاں سے چناف لڑیں گی کانگریس کی طرف سے بھی جس دن ڈیٹ اناؤنس ہوئی اسی دن پریانکا گاندی کو عادی کارک طور پر امیدوار بنا دیا گیا تھا اور اس سب کے بیچ جو بڑی خبر ہے وہ ہے وائیناڈ اپ چناف کو لے کر 23 اکٹوبر کو نامانکن داخل کرنے پہنچیں گے پریانکا گاندی خود راہل گاندی نامانکن کے دوران ان کے ساتھ موجود رہیں گے رمن کمار میرے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وائیناڈ میں 13 نومبر کو ووٹنگ لیکن 23 تاریخ کو پریانکا گاندی راہل گاندی دونوں ہوں گے نامانکن کے لیے پریانکا کو نامانکن کرنا ہے بلکل جیس دن راہل گاندی نے ریبریلی سیٹ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بھاری مند سے میں وائیناڈ دی چھوڑ رہا ہوں اسی دن انہوں نے گوشنا کر دی تھی کہ پریانکا گاندی وہاں سے کانگریس پارٹی کی امیدوار ہوں گی اور کانگریس پارٹی کے نیتا لگاتار یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھاری بھرکم جیت کے ساتھ پریانکا گاندی لوگ سبھا آئے اور کہا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ زیادہ ووٹوں سے جو جیت کر آ سکتی ہیں اس بات کی لگاتار کوشش کی جاری ہے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے رہل گاندی لگاتار کیمپین کریں گے وائیناڈ میں پریانکا گاندی خود امیدوار کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں اور کانگریس پارٹی کے تمام نیتا وہاں پہ وہ پریانکا گاندی گیتانی میں شرکت کرنے والے ہیں اور اس سے بلکل صاف ہے کہ پریانکا گاندی کے امیدوار ہی کافی مجبوط مانی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا رحمان کمار نظرے بنا رکھیں اپڈیٹ کے لیے آپ سے پھر بات ہوگی